ایک بہت بڑی برائی ہے کیا ہے حسد جلن کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا خیر کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے کسی کے زوال میں خوشی محسوس کرنا ہاں میرا دل ٹنڈا ہو رہا ہے کوئی آدمی جب کسی کی نعمت چھین جاتی ہے اور نعمت کے چھین جانے پر کوئی خوش ہو گویا کہ یہ حسد ہے حسد کر رہا ہے تو حسد ایک بہت بڑی بری صفت ہے ایک آگ ہے جو انسان کے اندر کا سکون جلا دیتی ہے آدمی سب کچھ پانے کے باوجود بے سکون زندگی گزارتا ہے عالی سے عالی محل میں ہوتا ہے بڑے سے بڑے گھر میں ہوتا ہے ساری نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اندر سے بے سکون ہوتا ہے کیوں اس کے پاس حسد ہوتا ہے حسد مطلب دوسری کی اللہ نے دنیا میں الگ الگ نعمتیں لوگوں کو دیئے کسی کو حسن دیا ہے خوبصورتی اچھی ہے کسی کو اللہ نے مال دیا ہے کسی کو علم اللہ نے دیا ہے کسی کو کاروبار اچھا دیا ہے کسی کو گاڑی اچھی دیا ہے کسی کو گھر اچھا دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو صحت اچھی دیا ہے اچھی صحت اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ نعمتیں دیتا ہے اب کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا دو طرح ہوتا ہے جلنے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے ختم ہو جائے مجھ کو مل جائے اور ایک یہ ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کو نہ ملے یہ زیادہ ہوتا کہ چاہے میرا نقصان ہو جائے چلے گا لیکن اس کا فائدہ نہ ہو یہ حسد کی بہت بری چیز ہے آپ دیکھئے کسی کا بچہ پاس ہو گیا باجو والے کا بچہ پاس ہو گیا اپنا بچہ فیل ہو گیا بہت تکلیف ہوتی ہے ارے اپنا بچہ انتہان نے فیل ہو گیا اچھا باجو والا پاس ہوا اب بہت تینشن ہے وہ بھی فیل ہوتا تو تھوڑا سا سکون ہوتا وہ بھی فیل ہوا گم سے گم تو آدمی کو میرا بچہ پاس نہ ہو اتنا گم نہیں لیکن باجو والا پاس ہو گیا وہ تھوڑا تکلیف ہوتی ہے یہ حسد انسان کے اندر کا سکون ختم کر دیتا ہے لیکن تقدیر کا عقیدہ انسان کو اس مسئیبت سے نکال دیتا ہے اللہ کے نئے فرماتے ہیں حدیث میں بہت اہم حدیث ہے آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے تقسیم کیا جو اللہ نے بانٹ دیا جس کو جو چاہا دیا اللہ نے اس پہ راضی ہو جا اللہ کی تقسیم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہوگا دل کے اعتبار سے اللہ نے جس کو جو چاہا دیا تو اللہ کے تقسیم سے اللہ کے بانٹنے سے راضی ہو جا تو دل کے اعتبار سے سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا یہ تقدیر کا عقیدہ ہے انسان کو حسد سے بچاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کی مشیط کائنات اس کی ہے وہ جس کو جو چاہتا دیتا ہے کسی کو مال دیا کسی کو اچھا گھر دیا کسی کو حسن دیا کسی کو جو ہے اللہ نے الگ الگ نعمت ہے کسی کو علم دیا کسی کو الگ صلاحیت دیا سب جب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے جس کو چاہ دیا تو اگر مجھ کو بھی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے ماغ لو جب سب اس کے پاس ہے تو حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ سے ماغ لو یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا وہ انسان کو سکھاتا ہے دیکھ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جس کو جو چاہتا دیتا ہے جلمت تجھ کو بچھئیے نا ماغ اللہ سے اسی کے پاس سب کچھ ہے تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو حسد سے بچاتا ہے ورنہ جو آدمی تقدیر کا عقیدہ کمزور ہوتا نا تو جلتا رہتا ہمیشہ تقدیر کا عقیدہ